اہم قبر آپ کو دیکھیں کراچی سیٹی کورڈ سے بم دھماکے کے دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں پولیس ان قیدیوں کو حراست میں رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے سیٹی کورڈ سے اہم قیدی جو کہ بم دھماکے میں ملوث تھے دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں مزید تفصیلات نہیں گے ہمارے نمائد شاکت سے شاکت اپڈیٹ کیجیے گا کہ کیسے یہ ملزم فرار ہو گئے ہیں دیکھیں سی آئی ڈی پولیس نے آج دو امتہائی خطرناک ملزمان جو کہ حراست میں تھے ان سے تذکر جاریتی مذراب اور محمد عطاق جو کہ پیر آباد کے علاقے میں بم دھماکے میں گستار ہوئے تھے اور ان کے خلاف آج عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا ارشناکتی پیوٹ کے لیے واقعے کے ایک اینشائدین نے دونوں ملزمان کو عدالت کے روبرو ارشناک کیا ان کے خلاف گوائی دی کہ یہ بم بلاس میں ملوش ہے پیر آباد کے علاقے میں انہوں نے بلاس کیا تھا اس کے بعد جب یہ عدالتی کاروائی مکم ہوئی پولیس ان ملزمان کو سخت شکورٹی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ان ملزمان کا تعلق انتہائی خطرناک دیشت کر تغییر سے ہے پولیس نے انتہائی سخت شکورٹی میں اور بہاری نفری کے حمراہ سٹی کورٹ لائیتی بکتر من گاری میں بٹھا کے اور چیرے پہ کپڑا بھی ڈالا گیا تھا تاہم یہ دونوں ملزمان عدالتی کاروائی کے بعد بڑی آسانی سے پولیس کی اتنی ٹائٹ نفری کو چکمہ دے کر سٹی کورٹ سے اصلاح اکڑیوں سمیت فرار ہوئے ہیں جیسی ان کے فرار ہونے کے فرائیت پامام سٹی کورٹ پولیس جہاں پر فرار جمع ہو گئے ہیں تاہم پاٹو بھی کیا گیا ہے سی آئی ڈی پولیس نے ان ملزمان کا تاہم ملزمان جو ہے وہ ان کی گرستاری دوبارہ عمل میں نہیں آئی ہے وہ فرار ہو چکے ہیں اس وقت سٹی کورٹ میں کافی طرح میں سٹی آئی ڈی کا فرار موجود ہیں لیکن جو بھی ان کا ایک مضموم مقاصد نے یہاں سے فرار ہونے کے اس میں وہ اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہوئے ہیں اس سے قبل دو دن قبل ایٹی سٹی کورٹ سے بھی تین خطرناک قیدی فرار ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی آج یہ ایک اور سنگین واقع رنما ہوا ہے ملزمان کے فرار ہونے کا شاکر سلطان تین روز پہلے بھی تین خطرناک قیدی جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو گئے اور آج بھی دو انتہائی خطرناک ملزم جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو گئے تو ابتدائی طور پر کیا لگتا ہے کہ کیا پولیس کی ناکامی ہے یا کوئی اندر کا آدمی ہے جو ملوث ہے ان کو بھگانے میں دیکھئے مجھے یہ بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی یہ پرسنوں جو ملزمان فرار ہوئے تھے وہ لاقب سے فرار ہوئے تھے وہاں پر پولیس والے لاقب کے باہر ہوتے ہیں لیکن آج تو انتہائی سخت سوڑی کیونکہ ملزمان انتہائی خطرناک ملزم گرد ان پر ازام سا دشگردی کا بم بلاس کا ہے اور سی ایڈی پولیس کے چوکس جو دستہ جو ہے چاکو چومن دستہ جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی پر حفاظی ڈیوٹی پر معمور تھا اور اپنی نگرانی میں تپورٹ لایا تھا شاکر سلطان عدالتی کاروائی کے بعد یہ ملزم فرار ہوئے تو کیا عدالت کی جانب سے ان ملزموں کو سزا سنا دی گئی تھی دیکھیں ابھی کیونکہ انہیں شریف پر انہیں گفتار کیا گیا تھا اور کورٹ انہیں ریمانڈ لینے کے بعد پولیس سے تفتیش کی تھی تفتیش کی بعد پولیس جو ہے ان دونوں خطرناک ملزمان کو اچھوک میں لائی تھی شنافتی پریڈ کے لیے اور جوٹیشل مجیسٹیٹ کراچی ویس محمد عبدالرشن کے روبرو واقعے کے ایک گوانے دونوں ملزمان کو اشناک کیا تھا بم بلاس کرنے کے الزام میں ان کے خلاف گوائے دی تھی ان کے اس سارے واقعے میں محبت ہونے کی نشان دے کی تھی اس ساری کاروائی کے بعد ہی جب یہ کورٹ کی کاروائی مکمل ہوئی اور پولیس دوبارہ انہیں اپنی تحویل میں لے کر بکتر بن گاڑی میں بٹھا کر اپنے کھانے لے جانے کے لیے روانہ ہوئی کورٹ سے اسی دوران یہ دونوں ملزمان پولیس کی انتہائی ٹائٹ سیکرورٹی اور تمام اصلے سے لے جو پولیس وہاں فران ہیں اہلگار ہیں ان کی موجودی میں بڑی آسانی سے حد کریوں سمیت سٹی کورٹ سے فران ہوئے سٹی کورٹ میں جو داخلی خارجی راستے ہیں وہاں پر سیکرورٹی کا حملہ آئے انہیں وہ بھی اسے رکنے میں ناکام رہا ہے اور ملزمان جو ہے سٹی کورٹ سے فران ہو چکے ہیں اسے شاکر سلطان پہلے ہی ملزمان کو گرفتار کرنا پولیس کے لیے ایک کافی مشکل کام ہے اور جو گرفتار ملزمان ہیں وہ بھی فرار ہو رہے ہیں اس سارے معاملے پر پولیس کی جانب سے کیا موقع سامنے آ رہا ہے دیکھئے جو بھی ملزمان کی حفاظری جوٹی پر معمول اہلگار تو ان کی خلاف ضروری طور پر قانونی کاروائی کاروائی چاروزی کی جائے گی انہیں گرفتار کیا جائے گا لیکن یہ تو اس کے بعد ان کی زمان بھی ہو جائے گی وہ دوبارہ اپنی جوٹی پر بھار ہو جائیں گے لیکن جو ملزمان فرار ہو چکے ہیں جو انتہائی سنگین نویت کے مقدمے میں ملووی سے بم بلاک دھماگے کرنے کے ازام میں جو گرفتار ہوئے تھے اگر اتنی مشکل سے اتنی کاروائی کرنے کے بعد مقابلے کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ملزمان بڑی آسانی سے پولیس کی ساری کاوشوں پر پانی پھیر کر یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جو ہے ملزمان کو کیفرے کے ادار تک بچانے میں بالکل ناکام ہے شاکر سلطان ہمارے سات لائن پر رہیے گا ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرنے کے سیٹی کور سے بم دھماکی کی دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں جبکہ پولیس ان کو حراست میں رکھنے میں یا ان کو دوبارہ پکڑنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے یہ دونوں ملزمان کو پولیس نے شناختی پریٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا تھا جہاں گواہان نے ان دونوں ملزمان کو شناخ کر لیا ہے شناخ کرنے کے بعد جب ان ملزمان کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں واپس دیکھ جایا جا رہا تو یہ دونوں ملزمان جو ہے پولیس کی حراست سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں حدکڑیوں سمیت یہ دونوں ملزمان خطرناک قیدی بتایا جا رہے ہیں جو کہ بم دھماکے میں بھی ملوث رہے ہیں خطرناک قیدی انتہائی خطرناک تنظیم سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے سٹی کورٹ سے بم دھماکے کے دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں اسی بارے میں مزید اپڈیٹیں گے ایک بار پھر ہمارے نمائندے شاکر سلطان سے شاکر سلطان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ یہ دونوں ملزم جو ہیں بم دھماکے کے خطرناک ملزم ہیں قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہونے میں یہ دونوں ملزمان جو کہ بم دھماکے میں ملوث تھے آج ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا جہاں گواہان نے ان کو شناخت کر لیا ہے شناخت کے بعد جب ان کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں واپس دے کے جا رہا تھا تو یہ دونوں ملزمان جو ہیں قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں پی آئی ڈی کے آفیسز جو ہیں وہ اس وقت سٹی کورٹ میں موجود ہیں کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں بم دھماکے کے جدو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں اس کے بعد جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ انتہائی مقدوش ہو گئی ہے پولیس کی کاروائیاں کیا ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں پولیس کس حد تک امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں کام کر رہی ہیں اسی بارے میں مزید اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے نمائندے واسق محمد سے واسق محمد انتہائی اہم واقعہ یہ سامنے آئی سٹی کورٹ سے جہاں بم دھماکے کے دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں پولیس ان کو پکڑنے کے لیے مزید کیا کاروائی کر رہی ہے دیکھیں یہ تو الگ بات ہے کہ یہاں سے ملزمان بھاگئے ہیں پہ اس سے پہلے بھی تین ملزمان جو ہے ایٹی سی کورٹ سے فرار ہو گئے تھے جو اگوہ بڑھا ہے تاوان اور ڈکیٹسی رضے اور جنائے میں سنگین وارد پولیس کے مطلق تھے اب تک تاہل پولیس ان کو مندھی نہیں گفتہ کرنے میں دوبار ناکام رہی ہے جن میں سے امار، ارسان اور گدھائے سامنے تھے ان کو جو ہے جیل سے تیشی کے لیے انٹی ٹیرس کورٹ لے کے آئیتے جہاں سے ملزمان جو ہے آج تین دن گدھت جانے کی باوجود پولیس ان محفور ملزمانوں گفتہ کرنے میں ناکام رہی ہے جبکہ ابھی جو بتایا شاکری سلطان نے جس طرح سے اتنے سکت پیرے میں دو ملزمان کو لے کے آئے تھے جو بم دھماکے میں پولیس کو مضبط تھے اور وہ ان کو بقائدہ پولیس کو چکمہ دے کے باہتانی سرار ہو گئے تو آج شاندار علامت ہے کہ پولیس اور جیل حکام کی کتنی ناکست حکمت عملی ہے جو ملزمان سکرے بھی ہاتے تو ان کو بھی عدالت میں پیش کرنے کے بعد جو کتنی لاپروائے سے کام لیتے ہیں ہم یہاں پہ دوسری بات کرتے ہیں جو پولیس نے گیارہ جولائی کو سازیس قریشی جو ایمٹی اے سے متعلق قومی مومن کے اور ان کے بیتے قتل میں مخلوقی تارگیٹ کے لئے ان میں سے بھی ایک ملزم جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں جہاں باگ ہو گیا پولیس کا کہنا یہ ہے کہ دل کا دعا پڑھنے سے جہاں باگ ہوئے جبکہ ان کے برسا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے اس کو الٹا رکھایا اس کے پاؤ پر دخم اس کے پاؤ پر دخم ہے اور اس کے پیٹ پر دخم ہے اس کے پر دخم ہے جس کی ویسے اس سے دیت آئے سچتی بھی مشارہ بنائے گے جس کے باعث اس کی موت بارک ہوئی جب اس کی برسا کو لائے دی گئے تو انہوں نے جو ہے اس کا دوبارہ سے پورت مالن گرانے ہی کوش کری تھی تو تی آئی ڈی حقا آرے آگئے اور انہوں نے ان کو گھر والوں کو مبئیہ بہتا دھم کی تھی کہ اگر دوبارہ سے پورت مالن گرانے ہی تو اس کا انجام بہت گروہ ہوگا آپ کرایٹری پولیس کا اندال آتے ہیں کرایٹری پولیس جب ہم اس کی گھر پہ گئے وڑسا کے ملنے کے لیے تو اس نے خوف دلیا تھا پولیس کے کہ انہوں نے بات کہاں سے انکار کر دیا کہ اب ان کے سی دو بچ کے بچے ہیں پولیس ایسا نہ ہوئے انہیں بھی مار دے کہ ان کی کسٹڈی سے ملزیمان بات آنے سار کسٹرہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ملی بھاگا تھے کہ پولیس یا تو پیسہ لے کے انہوں کو کچھ کہہ دے اور بھاگا لے کہاں نے وہ یہ یا کوئی اور یا پھر ان کی کسٹڈی اس نے کمدور ہوتی ہے جس طرح شاکستان نے بتایا اور یہ اسٹکی کو سی ملزیمان بھاگیا ہے بہم دھما کے کہ ملزیمان کوئی ایسا نہیں ہوتے کہ چوری کہ وہ ملزیمان جو کوئی گھر میں چوری کری ہوئے ان کو باقیدہ کسٹڈی میں یا بستبان گاڑی میں لے کے آیا تھا ان کی آگے تھی ہاتھار ہوتا ہے باقیدہ کوئی بھی انتیکس نہیں پہتا تو یہ ملزیمان سٹی کو سکتا کس طرح فرارد ہو یہ ایک ہواہ نکام بن کے رہے گئے اس سے پہلے ہم نے بتایا ہے تو دیشت گردی ہے کہ ادازہ سے جو ملزیمان فرارد ہو باقیدہ لوک اپ میں تھے لوک اپ کی وہ اکردی جو کھڑکی تھی اس کو پہلے فرار ہوئے وہ پاکی ہوئے تین نین ہو چکے اس کے ملزیمان پلس گھتا کرنے میں ناکام رہی ہے کیونکہ ابھی پلس سے کہنا ہے ہم ان کی گھتا ہی تھابے مارے ہیں پر تہام کوئی گھتا ہی عمل میں نہیں آسکی اب یہی واقعہ جو ہے سٹی کوڑ والا اس کے اندر بھی پوری پولی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے پر اب کس بات کے حرکت میں آنا جب ملزیمان بات آنے پرار ہو گئے تو اس بات کے اندازہ لحاظت میں کراچ کی گھنڈر پولیس کس پرائے گئے ہیں اور جو ان کی مردہ مکمل بنانے کے لیے اور قیدیوں کو حراست میں رکھ کر ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پولیس کا جو کردار ہے وہ بلکل بھی برعکس جو اس کے ہے وہ کافی ناکام پولیس نظر آ رہی ہے بہت شکریہ واسق محمد اپ ڈیٹ کرنے کا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سیٹی کورٹ سے دو انتہائی اہم خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے پرار ہو گئے ہیں سیٹی کورٹ بم تھماکے میں ان دونوں خطرناک قیدیوں کو عدالتی کاروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا انتہائی سخت سیکیورٹی میں ہمارے نمائندے کے مطابق ان کو لائے گیا لیکن ساری کی ساری سیکیورٹی جو ہے وہ دھرے کے دھری رہ گئی ہے پولیس ان قیدیوں کو حراست میں رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے امن و مان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پولیس ناکام نظر آ رہی ہے جو بھی ملزم ملوث ہو کسی بھی کاروائی میں اس کو کیفر کردار تک پہنچانا بعد کی کاروائی آتی ہے پہلے اس ملزم کو گرفتار کرنا ایک اہم پیش رفت ہوتی ہے ملزم کو گرفتار کرنا ایک اہم ٹاسک ہے اور ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد بھی پولیس اس کو حراست میں رکھنے میں پوری طرح سے ناکام نظر آ رہی ہے اور اس وقت سٹی کورٹ سے بم دھماکے کے دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی دو دن پہلے تین خطرناک قیدی جو ہیں وہ لوک اپ توڑ کر فرار ہو گئے تھے ہتکڑیوں سمیت آج یہ بم دھماکے کے دونوں خطرناک قیدی جو ہیں ہتکڑیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں شناختی پریٹ کے بعد ملزمان پولیس کو چکمہ دے کر سٹی کورٹ سے بم دھماکے کے دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے جو ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پولیس ان دونوں قیدیوں کو قید میں رکھنے میں ایک بری طرح سے ناکام نظر آئی ہے دونوں کو پولیس نے شناختی پریٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا تھا پیر آباد دھماکے کے یہ ملزمان ہے جنہیں گواہان نے شناخت کر لیا تھا اور دونوں ملزمان کو پولیس نے شناختی پریٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا تھا انتہائی سخت سیکیورٹی میں سی جی کورڈ عدالت میں ان دو خطرناک قیدیوں کو لیا گیا تھا جہاں یہ دونوں خطرناک قیدی جو ہیں پولیس کا حسار توڑتے ہوئے پولیس کی سیکیورٹی کو ناکام بناتے ہوئے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ دوسری جانب پولیس کے سارے دعوے کاروائیاں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے پیر آباد میں دھماکے کے ملزمان نے گواہان نے شناخت کر لیا ہے ملزمان کے فرار ہونے کا واقعہ تفتیش ناک ہے یہ کہنا ہے ایڈیشنل چیف سیکیورٹری داخلہ کا اس وقت سیٹی کورٹ میں سی آئی ڈی کے آفیسر جو ہیں وہ موجود ہیں اور واقعے کی تحقیقات کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور یہ کہاں جا رہا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے حتیل امکان کوششیں کی جائیں گی